اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آن بجٹ کتنے مزے کی لگ رہی ہے آج کی ہماری ریسیپی اگر آپ بھی ایسے ہی مزے کی ریسیپی بنانا چاہتے ہیں اس سپیشل چٹی کے ساتھ تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میں سٹیپ بائی سٹیپ سب بتانے والی ہوں اور فالو کریں ویلکم ٹو مائی کیچن کوکنگ آن بجٹ تو آج میں بناوں گی بہت ہی مزے کی کیمہ مٹر کی ہانڈی سپیشل سی دہی کی چٹنی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ہانڈی لے لی ہے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب ہم لوگ آئل شامل کر دیتے ہیں ایک کپ مجھے اس کے لئے گرین انینز چاہیے یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں انینز ہم لوگوں نے ڈال دیے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اب مجھے ایک چمچ لیسن پیس چاہیے یہ شامل کر دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مکس ہو چکا ہے اب مجھے چاہیے تقریباً ہاف کجی کے قریب قیمہ یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے اچھا سا مکس ہو رہا ہے اس کو اس آئل میں اچھا سا مکس کر لیں گے ہزوزائی کا نمک شامل کر دیتے ہیں آدھی چمچ ہلدی پاورڈر ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب مجھے چاہیے ہوں گے تقریباً چار ادھر ٹاماتر جس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں سپائسی سیٹ کر لیتے ہیں ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ زیرہ اور ایک چمچ کالی مرچ اس میں شامل کر دیتی ہیں سارے سپائسیس اور ٹاماتر کو اسکیمے میں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں بھون لیتے ہیں تاکہ سارے سپائسیس اسکیمے میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جی مکس کر لیتے ہیں بہت اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب میں اس کو کور کر کے تقریباً 10 منٹس کے لئے رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھا سا کک ہو جائے 10 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو بہت اچھا سا کک ہو چکا ہے ٹاماتر اس میں بہت اچھے سے پک گئے ہیں آئل بھی سیپلٹ ہو گیا ہے یہاں پر چار عدد میں نے سبس مرچ لی ہے جس کا پیسٹ بنا کے وہ شامل کر دیا اس میں اسے بہت ہی سپائسی سا زبردست سا دیسٹ آ جائے گا اب مجھے ایک کپ کے قریب مٹر چاہیے ہیں یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں کیما مٹر کی ہانڈی میں ہم لوگوں نے مٹر شامل کر دیا ہے آج کل مٹر کا سیزن بھی ہے یہ دیکھیں جی اس کو مکس کر لیتے ہیں کتنے مزے کا یہ لگ رہا ہے کتنا کلر فل سا بھی لگ رہا ہے مٹر ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہے کیما مٹر کی ہانڈی تیار ہو رہی ہے مٹر کو پکانے کے لئے میں اس میں تقریباً دو کپ کے قریب پانی شامل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے مٹر اچھے سے پک جائیں گی اب اس میں اس کو کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی مٹر کی بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ اچھا سا پک رہا ہے دوسری سائٹ پہ ہم لوگ بہت ہی مزے کی دہی کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ہرہ دھنیا چاہیے ہوگا ہم انگدستے کی مدد سے ہم لوگ اس کو پیس لیتے ہیں اس کو ہم لوگ بلینڈر میں بلینڈ نہیں کر رہے چار سے پانچ عدد ہری مرچے چاہیے سپائسی سا ٹیسٹ آئے گئے اس چٹنی کا بہت ان ہری مرچوں سے اس کو بھی پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہری مرچے ہری دھنیا کا پیس تیار ہو گیا ہے چار سے پانچ عدد مجھے لیسن کے جوے چاہیے ہوں گے وہ بھی شامل کر دیتے ہیں اچھا سا پیس لیا ہے ایک چمچ انار دانا شامل کر دیتے ہیں اس میں اب سارے مکچر کو اچھا سا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست سا پیسٹ بن گیا ہے اس چٹنی کا مین انگریڈینٹ اب اس میں شامل کرتے ہیں اخروٹ یہاں پر تین عدد اخروٹ ہیں یہ بھی شامل کر کے اس کو بھی پیسٹ بنا لیتے ہیں اس چٹنی میں ہمارا ڈرائی مکسٹر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی چٹنی کا مکسٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت سپائسی سی چٹنی بننے والی ہے ایک بول ہمیں دہی چاہیے ہوگا اس میں ہم لوگ حسبت زائی کا نمک شامل کر دیتے ہیں اور آدھی چمچ کالی مرچ پاوڈر مکس کر لیتے ہیں اس کو یہ مکس ہو چکا ہے ہم لوگوں نے دھنیا کا پیسٹ بنایا تھا چٹنی کے لیے دھنیا مرچے لیسن اناردانہ اور اخروٹ کا اس میں یہ دہی شامل کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ چٹنی کا مکسٹر اس دھنی میں مکس ہو جائے بہت اچھا سا ٹیسٹ آج ہے اس کا یہ دیکھیں جی ہماری بہت ہی سپیشل سی زبردست سی مزیدار سی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے کتنے مزے کا اس کا گرین کلر ہے اب اپنے مرچ کی ہانڈی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست سی ہانڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا اس کا مٹر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو بہت اچھے سے پک چکے ہیں چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھے سبھون لیں گے گرین انیان لیوز ہیں ایک پاول یہ شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ہانڈی بہت کلر فل سی بھی ہو جائے گی دو سے تین منٹ تک اس کو اور بھون لیں گے بس اب اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزہدار سی اس سپیشل سیکھی میں مٹر کی ہانڈی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اچھکل مٹر کا سیزن بھی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا گارنش کر لیتے ہیں ہرے دھنیے ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑی سی ادرک بھی شامل کر دیتے ہیں آپ اس سپیشل سی ہانڈی کو سرف کریں اس سپیشل سی دہی کی چٹنی کے ساتھ جو ہم لوگوں نے بنائی ہے تو اس سے اس کی میں مٹر کی ہانڈی کا مزہ دگنا ہو جائے گا بہت ہی سپیشل سی زبردہ سی چٹنی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بہت خیال رکھئے گا 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 مجھے بہت خیال رکھئے گا